اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا میں لہور گئی اور وہاں پہ مجھے بہت مزہ آیا اتنا مزہ آیا یہ ہم نے وہاں سے مگوا کے کھائے ہاتھ دک کے شوار میں رول پر آٹھے وہ پہلا رول پر آٹھا تھا یہ شوار ماں تھا اور یہ رات کے کوئی ڈائی تین بجے ہوئے تھے پھر ہم نے چائے بنائی چائے بنا کے ہم لوگ بائے نکل گئے باہر بچے ساتھ تھے یہ موسیٰ ہے اور ابراہیم ویڈیو بنا رہا تھا میں تھی میری چھوٹی بین تھی موسیٰ یعنی وہ بھی آئی ہوئی تھی جب میں گئی ہوں تو وہ بھی آگئی تھی یہ چاند نکلا ہوا تھا اور چاند کو ہم نے کلوز لیا تو پتہ نہیں لیا ہی نہیں بچوں نے میرے آدمے کے موبائل نہیں تھا موبائل بچوں بچہ تو نہیں ماشاءاللہ وہ بڑھا ہو گیا ہے پر چاند کو کلوز میں نے کہا کرو تو کیا نہیں یہ ہے میری امی کے گھر کی گلی گلی میں رات کو ہم پھی رہے تھے یہ اصل میں رات کو یہ دے تاجبہ اس کے وہ گیٹ بند کر دیتے ہیں اور سیو ہی ہے رات میں سارا تو ہم اس لئے رات میں نکلے تھے باہر ویسے ہی پھرنے گارڈ ہوتے ہیں تو کوئی وہ ڈر کی بات نہیں ہوتی اور اتنا مزہ آ رہا تھا یہاں پہ کہ اگر میں اس کی ریل وائس آپ کو سنواتی نا تو آپ کو صحیح میں مزہ آتا لیکن ہم نے بہت مزاگ کیے ہوئے تھے کچھ وہ شرارتیں بھی کہا رہے تھے بچے تو یہ روڑ کی مووی بنتی جا رہی ہے یہ میں ہوں ساتھ بہن ہے میری اور بچے ہیں دو دونوں موسیٰ اور ابراہیم اور یہ ہم روڑ پہ پھر رہے ہیں ووک کر رہے ہیں سیچیت صحیح کرنے کے لئے ٹھیک کرنے کے لئے میں نے کہا تھوڑے سے لہوڑ گئے ہیں تھوڑے سمارٹ ہوکے ہیں تو جو ہے بہرحالی اس دفعہ اتنا مزہ آیا ہے اور موسم اتنا مزے کا تھا نا کہ نہ تو زیادہ سردی تھی اور نہ ہی گرمی تھی اور یہ جو موسم ہوتا ہے نا اس میں مزہ آتا ہے پر یہ سموگ ہے یہ جو یہ فوگ نہیں ہے یہ جو نظر آرہی ہے نا الکی الکی یہ سموگ ہے سموگ ہے اور مجھے بھی خانسی جب میں واپس آئی مجھے بھی اتنی خانسی ہوئی ہوئی تھی اور بچوں کو بھی ہوئی تھی اور یہ اسی سموگ کی وجہ سے تو جو ہے لیکن اوورال موسم بہت مزے کا تھا پہلے ہم ادھر والی سائیڈ پہ پھر تیرے پھر بچوں نے کہا جو ہے کہ یہاں بھی ادھر تھوڑا زیادہ وہ سناٹا سا ہو گیا ادھر سے واپس چلنا چاہیے پھر ہم دوسری سائیڈ پہ تھوڑی دیر چلے گے یہ جی یہ لے چاہے اگر آپ نے پینی ہے تو چاہے پی لیں اتنی سی رہ گی تھی کپ میں زیادہ ہوتی تو آپ کو زیادہ پلا دیتے لیکن چاہے تھی اتنی اس میں پی لی تھی اتنا چلتے چلتے جو ہے لیکن اتنی خموشی تھی اتنا اتنا مزہ آ رہا تھا نا یہاں پہ کہ نہ کوئی بندہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہوئی بھی نہیں تھا سوائے ہمارے یہاں سے گھر کے آگے سے میں نے پودہ بھی اتارا تھا میں نے کہا جا کے وہ امی کے گھر کے باہر کیاری میں لگاتی ہوں اور میں وہاں پہ راکھے بھول گئے میں نے کہا رات میں نہیں اسے چھیڑ دی بھول گئے اور صبح دیکھا تو وہ گلی میں جو بچے تھے نا سامنے ہو گئے انہوں نے وہ پودہ توڑ دی اور مجھے اتنا افسوس ہوا وہی بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا بیٹھی ہوئی کہ میں نے کہا ہائے اس پودے کے ساتھ میں نے کتنا ظلم کیا کہ وہ میں لے آئی ہائے اللہ یہ تو پتہ نہیں کونسی گلی ہے کتنا اس کو کلیر لیا ہوا ہے پودینہ گلی ادھر گلیوں کے نام بڑے اچھے ہیں گلچنگلی پودینہ گلی گلرانہ پھر چمبیلی گلی بڑے پیارے پیارے نام گلیوں کے تو جو ہے پھر ہم واپس آ گئے تھے گلی میں اور گھرانے پھر تھا کبھی گئے تھے لیکن صبح سات بجے ہم لوگ سوئے پھر ازانیوں نہیں شروع گئی تھی آگے سب نے نماز ماز پڑھی جس نے سونا پھر گھر آکے ہم لوگ سو گئے اور کل انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کل ملیں گے یہاں تک ہی تھا یہ ویلوگ اوکے اللہ حافظ کل نیا ویلوگ اپلوڈ کروں گی